بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ لوگ اپنی زلط کے لئے تیار ہو جائیں دانہ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ آدمی اگر زلیل ہو تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کسی اور کو قصور وار نہ ٹھہرائیں کیونکہ اس کے عمال ہی زلالت والے ہیں نمبر ایک وہ شخص جو بن بلائے دعوت پر چلا جائے نمبر دو وہ شخص جو گھر والی یعنی بیوی پر حکومت کرے عورت کو چاہیے کہ اپنے خاون کا حکم مانے لیکن خاون بھی ایسا نہ کرے کہ ملازموں اور نوکروں جیسا برتاؤ کرے بلکہ بیوی کو عزت دے نمبر تین وہ شخص جو دشمنوں سے بلائی کا خواہش مند ہو نمبر چار وہ شخص جو بخیل سے فضل کا طلبگار ہو بخیل وہ شخص ہے جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر خرچ نہ کرے بخیل کو کنجوس بھی کہا جاتا ہے نمبر پانچ وہ شخص جو دو آدمیوں کی بات میں خواہ مخواہ دخل دے نمبر چھے جو بادشاہ کی آنت اور بیزتی کرے نمبر ساتھ جو ایسی مجلس میں بیٹھے جو اس کے لائق نہ ہو نمبر آٹھ وہ شخص جو متوجہ ہو کر ایسے شخص سے بات کرے جو اس کی توجہ سے نہ سنے جو اس کی توجہ سے بات کرنے کی